بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات آپ حضرات سے میں روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتا ہوں پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی افراد اپنی آنکھوں میں دھیروں خواب سجائے وطن عزیز کو چھوڑ کر جب دیارے غیر یعنی پردیس میں آتے ہیں تو ترہ ترہ کے خواب ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اپنی فیملیز کی پریشانی یا دیگر جو بھی ان کے ان کے لئے مشکلات اپنے ممالک میں ہوتی ہیں تب ہی وہ اسے چھوڑ کر یہاں پر آتے ہیں یا کسی بھی اور ملک میں جاتے ہیں مگر اللہ رب العزت ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے جب وہ یہاں آتے ہیں تو مشکلات میں اگر وہ پھز جائیں تو ان کی وہ مشکلات جو پیسے چھوڑ کر آئے تھے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کچھ اسی طرح کا واقعہ ایک پاکستانی بھائی جن کا نام زہیر خان تھا ان کے ساتھ پیش آیا جب وہ اپنے بچوں کی کفالت انہیں چھوڑ کر اپنے ملک میں چھوڑ کر سعودی عرب میں آئے اور یہاں پر آ کر وہ مزید مشکلات میں پھز گئے وہ ایک گاڑی چلاتے تھے اور گاڑی دورانے ڈریونگ مکہ تائف روڈ پر انہیں ایک حادثہ پیش آیا جس میں چار کے قریب افراد جانبک ہو گئے تھے جس پر انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں اس حصلے میں تین لاکھ جرمانہ آدھا کرنے کے لئے کہا گیا کیونکہ جو بھی ٹریفک حادثے میں افراد جانبک ہوئے تھے انہیں یہ پیک کرنا تھے پچھلے سات سال سے مسلسل یہ پاکستانی شہری جس کا نام زہر خان ہے یہ سزا کاٹ رہا تھا کچھ ماہ پہلے بھی اسی سسلے میں خبر آئی تھی کہ اس کے لئے پیسے کلیٹ کیے جا رہے ہیں اب جو پیمنٹ تھی وہ فائنلائز ہونے کے بعد وہ پیک کر دی گئی ہے اور یہ شخص پاکستان رہائی کے بعد اب واپس چلا جائے گا اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے گا اس پریشان حال پاکستانی کے لئے جن افراد نے بھی چاہے وہ جن ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے انہوں نے جو قربانی دیں ہیں اس کے لئے پیسے کلیٹ کیے ہیں اس کا عجر انہیں اللہ رب العزت ہی دے گا کیونکہ جو کسی کے مشکل میں کام آتا ہے اللہ رب العزت اس کے لئے بھی آسانیوں کے معاملات فرماتے ہیں محکمہ ٹریفک نے علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں وہ تمام گاڑی چلانے والے ڈریور حضرات اگر وہ روڈ کی مخالف سبت میں گاڑی چلائیں گے تو انہیں بھاری جرمانیں کیے جائیں گے جو کم سے کم چھ ہزار ریال بنتے ہیں لہٰذا کسی بھی صورت میں روڈ کی مخالف سبت میں چاہے وہ آپ کے علاقے کی کوئی نارمل روڈ ہو یا بڑی ہائیوے ہو کسی صورت میں گاڑی نہ چلائیں کیونکہ اس طرح کے جرمانیں جو ہے وہ اگر آپ پے نہیں کرتے ہیں تو وہ کچھ عرصے بعد ڈبل ہو جاتے ہیں بہت احتیاط کریں مرور کے ڈپارٹ نے اس بارے میں واضح احکامات جاری کر دی ہیں کہ کسی صورت میں ایسے افراد کو اب رعائت نہیں دی جائے گی سعودی عرب میں ہیلتھ انشورنس کانسل کی جانب سے مملکت میں میڈیکل انشورنس کارڈ کی پرنٹنگ مرحلہ وار بنیادوں پر اب ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے یعنی ہیلتھ انشورنس کے جو کارڈ ابھی تمام افراد کے پاس موجود ہوتے ہیں اب اس طرح کے جو مراحل ہیں یہ ختم کیے جائیں گے یہ کارڈ اب دستیاب نہیں ہوں گے ان میڈیکل کارڈوں کی جگہ اب سمارٹ موبائل اپلیکیشن استعمال کیا جائے گی اور پہلے مرحلے میں اے کلاس کے اور بی کلاس کے اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں سی کلاس کے جو کارڈ ہیں ہیلتھ انشورنس کے انہیں ختم کر کے ڈیجٹلائز کیا جائے گا ہیلتھ انشورنس کانسل کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مملکت میں اس وقت تقریباً ایک کروڑ بارہ لاکھ سے زائد افراد کو میڈیکل انشورنس کی سہولت حاصل ہے جبکہ لائسنس یافتہ کمپنیوں کی تعداد جو انشورنس پروائیڈ کرتی ہیں چھبیس کے قریب بنتی ہیں اس کے علاوہ منظور شدہ جو مختلف ادارے ہیں ان کی تعداد یعنی ہاسپٹلز وغیرہ وہ پانچ ہزار دو سو دو کے قریب بنتے ہیں سعودی عرب میں میڈیکل انشورنس کو جوازات سے منسلک کر دیا گیا ہے جس کے تحت کسی بھی غیر ملکی کارکن اور اس کی فیملی کا اکامہ میڈیکل انشورنس کے بغیر نہ رنیو ہوگا یعنی تجدید نہیں ہوگا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ شال ویزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے بھی میڈیکل انشورنس سکیم کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے میڈیکل انشورنس کے بغیر ویزٹ ویزے پر سعودی عرب آنے والوں کا ویزا سٹیمپ ہی نہیں کرائے جا سکتا جب تک ان کی میڈیکل انشورنس نہیں ہوگی لہٰذا یہ تمام پرنٹنگ کے مراحل اب ختم ہو جائیں گے اور سمارٹس ایپس کے ذریعے ہی یہ تمام کی تمام سہولیات سعودی حکومت اب جاری کرنے جا رہی ہے ایرانی ہمارے تیافتہ ہوسی یمنی باغیوں کی جانب سے پھر سعودی عرب میں شہری عبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے جس پر سعودی سیکیورٹی جو سسٹم ہے انہوں نے بھرپور کاروائی کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو پہلے ہی فضاء میں تباہ کر دیا ہے جو کہ کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتی تھی سعودی حکومت اپنی عوام کی حفاظت کے لیے وہ تمام اقدامات کیے ہوئے ہیں جو کہ عوام کا حق ہے اس سسلے میں سعودی حکومت کی جو بھی کاروائیاں ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے سعودی وزارت حج عمرہ نے علامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت میں حج سیزن شروع ہو چکا ہے حج سیزن میں حجاج اکرام کی دیکھ پال کے لیے سعودی عرب کے جو مین بڑے ائرپورٹس ہیں جسے جدہ مدینہ اور طائف میں یا وہاں پر اور مزید وہاں کے جو سٹاف ہے جنس کی تدہ تقریباً سات ہزار کے قریب بنتی ہے وہ تمام حجاج اکرام کے آمد کے لیے بلکل ریڈی ہیں اور بھرپورز وہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس وقت حج پروازوں کی عام دورف جدہ کے کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ اور مدینہ منورہ کے پرنچ محمد بن عبدالعزیز ائرپورٹ پر جاری ہے جہاں سٹاف دن رات محنت سے کام کر رہا ہے جوازات نے بھی اسی سسلے میں مزید علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ اب تک سعودی عرب میں پانچ لاکھ پندرہ ہزار کے قریب حجاج اکرام یعنی آزمین حج آ چکے ہیں حجاج اکرام نے ابھی تک مملکت میں آنے کے لیے تین ذرائع اختیار کیے ہیں جہاز کے ذریعے نیہوائی جہاز کے ذریعے تقریباً پانچ لاکھ تین ہزار کے قریب حج کی ادائیگی کے لیے پہنچ چکے ہیں جبکہ سمندری راستے کے ذریعے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق آٹھ سو ترپن کے قریب آزمین حج سعودی عرب میں آ چکے ہیں دمام سے خبر آئی ہے کہ کمرشل کامپلیکس جو کہ دمام میں وسیع پیمانے پر جہاں پر بہت سارے افراد کام کے سسلے میں آتے ہیں وہاں پر بہت سارے گاڑیوں کو ٹیمپریری لاک لگا کر بند کر دیا گیا اور ایک ہزار ریال ان سے لے گئے کیونکہ ان تمام گاڑیوں نے رانگ پارکنگ کی ہوئی تھی اس سسلے میں وہ تمام ڈرائیور حضرات جب وہ اپنی گاڑیوں کو نکالنے کے لیے گئے تو ان کی گاڑییں لاک تھیں جو کہ ٹیمپریری لاک کے ذریعے بند کر دی گئی تھی وہاں کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ حضرات نے رانگ پارکنگ کی ہے لہٰذا ایک ہزار ریال اس سسلے میں جرمانہ پیگ کیا جائے اس کے بعد آپ گاڑی لے جا سکتے ہیں اس بارے میں تمام افراد نے وہاں کی انتظامیات سے کہا کہ یہ کس رول کے تحت پیمنٹ لی جاری ہے اس بارے میں انہوں نے متعلقہ ادارے سے بھی رابطہ کیا مگر کوئی تسلی بخص جواب نہیں ملا ہے اس بارے میں جو بھی وہاں کے متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اس تمام واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کیونکہ ٹریفک قوانین کے مطابق کسی بھی پرائیویٹ ادارے کو یا کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر کو اس طرح کی انڈویجلی لیول پر اس طرح سے جرمانے وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ تمام کی تمام ذمہ داری مرود ڈپارٹ کی ہے سعودی ٹیلی کمینکیشن کمیشن نے سعودی عرب میں موجود تین اہم بڑی کمپنی جس میں ایس ٹی سی موبائلی اور زین شامل ہیں ان کو ناکس کارکردگی کی بنیاد پر تقریباً ایک کروڑ اسی لاکھ ریال کا جرمانے کر دیئے ہیں بہت سارے افراد سرویسز کے بہتر نہ ہونے کی وجہ سے شکایت درز کراتے ہیں جس پر ٹیلی کم ٹیلی کمینکیشن جو کمیشن ہے وہ کاروائی کرتا ہے اور یاد رکھی گا آپ حضرات جو بھی کمپلین کسی بھی موبائل فون کمپنی کے خلاف کرتے ہیں وہ تمام کی تمام کمپلین بھی اسی ادارے کے پاس آٹومیٹکلی ریجسٹر ہو جاتی ہیں جس کی بیعہ پر یہ مختلف کمپنیز کو جرمانے کیے جاتے ہیں اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سب سے زیادہ جرمانے ایس ٹی سی کو کیے گئے ہیں جو کہ تقریباً چھاسی لاکھ ریال بنتے ہیں اس کے بعد دوسر نمبر موبائلی اور تیسر نمبر زین کا آتا ہے اس بارے میں وہ تمام افراد جو کوئے کسی بھی صورت میں جن کو ٹیلی کمپنیکیشن کے سگنلز ملنے میں پرابلم ہوتی ہے وہ لازمی طور پر کمپلینز سعودی ٹیلی کمپنیکیشن کمیشن کی جو ہیلپ لائن ہے اس پر کر سکتے ہیں تاکہ ان کمپنیز اس کے خلاف کاروائی کی جا سکے کچھ افراد نے وزارت عمل سے ٹویٹر پر یہ کچھ معلومات حاصل کی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ ایمنسٹی پیرٹ کے ذریعے سعودی عرب سے جاتے ہیں وہ دوبارہ سے سعودی عرب میں دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں ان پر دوبارہ آنے پر پبندی نہیں ہے مگر وہ تمام افراد جو کہ ایمنسٹی پیرٹ کے علاوہ جیل کے ذریعے سعودی عرب سے جاتے ہیں ان پر بقیدہ پبندی ہوتی ہے اور وہ سعودی عرب میں کسی بھی صورت میں دوبارہ کسی بھی ویزے پر نہیں آ سکتے ہیں محکمہ موسمیات نے علامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خوش کرے گا ریاد ریجن مکہ تل مکرمہ مدینہ منورہ جدہ کے علاقوں میں گرمی کافی زیادہ رہے گی سعودی عرب کے زیادہ تر گرم علاقوں میں مکہ تل مکرمہ اور مدینہ منورہ شامل ہیں اور دمام اور جبیل کے علاقے بھی کافی زیادہ ٹیمپریچر رہے گا جو کہ ففٹی ڈگری سے زیادہ ہوگا لہذا تمام افراد بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں دوستو یہ تھی تازہ ترین خبریں دیگر جیسے ہی کوئی معلومات آئیں گی فوری طور پر الگ سے ویڈیو میں آپ سے شیئر کر دوں گا اس ویڈیو کو ابھی لازمی دیکھی گا ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دیا جائے گا السلام علیکم